صحتمند ایمان، صحتمند اسلام کی نشانی کیا ہے؟ وہ لا یعنی اور بیکار کاموں سے دور رہتا ہے بڑا بڑا جوان مرد، عورت جس کے حال میں ہر وقت ایک آلہ موجود ہے اور لگا ہوا لگوی عورت کیا بڑا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت ہر وقت اس کے ہاتھ میں ایک لگویات کا آلہ ہے ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر رہا فضولیات میں لگویات میں جس کا نہ اسے دنیا کا فیدہ نہ آخرت کا فیدہ اور جی لگتا ہے بچارہ ایمان کے انوارات سے محروم ہے ایمان والا اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اسے اللہ نے جو چیز دی ہے وقت اور صلاحیت اللہ نہیں چاہتے کہ اتنا قیمتی سرمایہ یہ مٹی بھی بلا دے یہ اتنا قیمتی سرمایہ جو وقت کی صورت میں ہیں جو صلاحیت کی شکل میں ہیں اسے ضائع کر بیٹھے اللہ نہیں چاہتے اس لیے ایمان والی کے ایک بڑے خوبی ہے وَالَّذِينَهُمَنِ اللَّغْبِ مُعْرِضُونَ ایمان والا اپنا یہ وقت اور اپنا یہ صلاحیتوں کا سرمایہ مٹی میں ضائع نہیں درالتا اسے ضائع نہیں کرتا بیکار نہیں کرتا بلکہ اس سرمایہ کو یوں لگاتا ہے کہ ہر آنے والا دن یہ اللہ کے قرب میں اور قریب ہوتا ہے اللہ کی رضا میں اور آگے بڑھتا روحانی طور پہ ایمانی طور پہ دنیاوی لحاظ سے خوب پرقی کرتا ہے یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اپنی صلاحیتیں برباد نہیں کرتا تو فضولیات میں غیر مفید کاموں میں غیر مفید چیزوں میں وقت ضائع کرنا اگر گناہ نہ بھی ہو پر نہ ہوتا نہیں ہے جب آدمی غیر مفید چیزوں میں شامل مشغول ہوتا ہے تو گناہ بھی ضرور کرتا ہے بدنظری بھی ضرور ہوتی ہے بدنگائی بھی ضرور ہوتی ہے حرام کا ارتکاب بھی ضرور کرتا ہے اور اس کی نحسد دیکھتے ہیں جب ایمان بے نور ہو جاتا ہے تو اس کی ساری عبادات بے نور ہو جاتی ہیں کوئی سرور نہیں آتا ہے جی ہی نہیں لگتا بس ایک قانون پورا کرنا ہے ایک ضابطے کی تحتی عبادات تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس مزے سے اس سرور سے اس چاہت سے اس اتمنان سے محروم ہوتا ہے کھوکھلا ایمان ہے تو جو ایمان میری نجات کا ذریعہ ہے اللہ کی مدد اور مصرد کا ذریعہ ہے میری ساری نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو جو چیز متوجہ کرتی ہے جس سے میں اللہ کی رحمتوں کا مصطحق بنتا ہوں میں اس ایمان کے کس طرح پہ کھڑا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ دے دیا اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُومِن تو نیکی کرے تجھے خوشی ہو تجھے سرور ملے اور تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے ایمان کے تقاضے کے خلاف کچھ ہو جائے تو بے چین اور پریشان ہو جائے یہ ایمان یہ ایمان کہ نیکی میں نیکی کی محول میں نیک کاموں میں مجھے کتنا سرور آتا ہے کتنا جی لگتا ہے کتنا اتمنان ملتا ہے اور گناہ سے اور گناہوں سے اور گندگیوں سے میں کتنا بیزار اور تکلیف محسوس کرتا ہوں اپنا ایمان دے